بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی ازان ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ موڑ کے پادتا ہوا بھاغ جاتا ہے تاں کہ ازان نہ سن سکے اور ازان کے بعد پھر لوٹ آتا ہے اور جب تکبیر و اقامت کہی جاتی ہے تو پھر باغ کھڑا ہوتا ہے اور تکبیر و اقامت کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسیں ڈالتا ہے اور ان کو وہ وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو نماز سے پہلے اس شخص کے خیال میں بنا تھیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نمازی کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعات پڑی ہیں حضرت سیدنا انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم اپنے رکوع و سجود اچھی طرح ادا کرو اور جب تم رکوع و سجود کرتے ہو تو اللہ کی قسم میں پیٹ پیچھے سے تم کو رکوع و سجود کرتے دیکھتا ہوں حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان کیا جو لوگ نماز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں وہ اس حرکت سے باز آئیں وگرنا ان کی آنکھیں جاتی رہیں گی حضرت سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کندوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے برابر کھڑے رہو اور آگے پیچھے نہ ہٹو وگرنا تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی نیز میرے قریب وہ کھڑے ہوں جو کہ بہت سمجھدار اور اکلماند ہیں اور پھر جو ان سے قریب ہوں اس کے بعد ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آج تم لوگوں میں بے انتہا اختلافات رونما ہو گئے ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ازان اور پہلی صاف کا ثواب اگر لوگوں کو ملوم ہوتا تو وہ قرآن اندازی کرتے اور اگر اول وقت نماز پڑھنے کی فضیلت سے لوگ واقف ہوتے تو ایک دوسرے پر سبقت کرتے اور اگر عشاء و فجر کی برتری جانتے تو ان دونوں کے لئے سرین کے بل رگڑتے ہوئے آتے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو پچھلی صف میں دیکھ کر فرمایا میرے قریب آؤ اور پہلی صف پوری کرو پھر دوسری صف والے تمہاری پیروی کریں اور جو لوگ پیچھے رہیں گے تو اللہ تعالی اپنی رحمت میں بھی ان کو پیچھے رکھے گا دوستو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیثیں مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین